السلام علیکم ایوریون تو آج ہم ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹس کے لیکچر نمبر ون جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے پیج لی آؤٹ ٹیپ کو اس کے حساب سے کون کون سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں مین مین پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے اب دیکھیں پیج لی آؤٹ میں ہمارے پاس فائیو گروپس آ جاتے ہیں جس میں گروپ نمبر ون آتا ہے تھیمس گروپ پیج سیٹ اپ گروپ آ جاتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پیج بیگ راؤنڈ یا پیج گروپ آتا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے پیج سیٹ اپ گروپ کو اب دیکھیں کہ پیج لی آؤٹ ٹیپ ہوتی کیا ہے کہ پیج لی آؤٹ ٹیپ جب آپ کیا کرتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ پہ کوئی بھی آفیس کا کام کرتے ہیں یا نیوز پیپرس بناتے ہیں یا بکس پوسٹرس وغیرے ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ پیج لی آؤٹ کا ہمارے پاس مین فنکشن ہوتا ہے کہ آپ اس کی سیٹنگ کس طریقے سے کریں گے جو نیوز پیپر بنا رہے ہیں اس میں کالمز کیسے بنائیں گے یا جو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ارینج کرتے ہیں کس کو پیج اس کو تو دیکھیں پیج سیٹ اپ میں ہمارے پاس فرسٹ آتا ہے مارجنس مارجنس کس کو ہم کہتے ہیں جب آپ پیج بناتے ہیں اس پیج پہ جب بارڈر بناتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مارجنس کہتے ہیں اب جو مارجنس ہوتی ہے اس کی ہمارے پاس کی کیا تھی ایم سی کیز آتا ہے کہ مارجنس کیا ہوتا ہے تو مارجنس کے لیے ہمارے پاس کی جو ہوتی وہ ہمارے پاس الٹ پلس میں پی پلس میں آپ ایم دبائیں گے جیسے ہی آئیں گے تو ہمارے پاس مارجنس آ جاتا ہے تو مارجنس کے حساب اس کے بعد آپ اس پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو ویسے دیکھیں کہ margin is the area or space between the main continent page and large pages edges اس کے بعد آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ this button use change the margins of the enter document or selected sections آپ اس پیج کی مطلب کے بارڈر بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next آتا ہے orientation تو orientation کے لیے ہم کی کون سی use کر سکتے ہیں یہ mcq میں آپ سے پوٹ سکتا ہے کہ اس کی جو ہارکی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس میں کیا تھا m تھا margins میں دوسری بات کہ orientation ہم کس کے لیے use کرتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں کہ page کو کیا کرتے ہیں جب print کرتے ہیں تو دیکھیں جب آپ documents میں جب certificates بناتے ہیں یا جیسے ہی وہ کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں use ہوتی ہیں ایک page ہمارے پاس ہوتا ہے portrait ایک ہمارے پاس جس کو ہم vertical کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے land escape جس کو ہم کیا کہتے ہیں horizontal layouts کہتے ہیں تو جب ہم کیا کرتے ہیں سائٹیو کے ڈگریوں وغیرہ بناتے ہیں تب ہم کون سا page use کرتے ہیں landscape use کرتے ہیں جب ہم اسے کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے horizontal layouts ہم use کرتے ہیں ویسے تو ہم کیا use کرتے ہیں normal کرتے ہیں یہاں پر layout جو ہوتی ہے use ہم normal کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next آتا ہے size تو size کی کیا ہوتی ہے size کی ہمارے پاس heart key ہوتی ہے alt پلس میں p پلس میں s پلس میں z جب آپ ان کو جو کی بورڈ ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو size کا options آ جائیں گے کہ آپ کون سی size page کی رکھ سکتے ہیں ویسے تو جو ہمارے پاس size ہوتی ہے page کی وہ normal a4 size ہم رکھتے ہیں اور آپ بھی کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں set کر سکتے ہیں size میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیسے یہ کی آپ click کریں گے تو آپ کے پاس size کی options آ جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس next آتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے column تو دیکھیں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ news paper وغیرہ دیکھتے ہیں تو news paper میں کیا ہوتا ہے کہ columns بنے ہوتے ہیں وہ columns کس طریقے سے بنتے ہیں کہ جب آپ MS Word document پہ کام کریں گے آپ نے ایک paragraph لکھا ہے اس paragraph کو آپ دو columns میں کیا کریں کہ change کریں یہاں جب ہم کیا کرتے ہیں کہ دو چیزوں کو define کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں difference لکھتے ہیں کہ ایک سائیڈ میں ہم ایک چیز کی difference points لکھیں گے جیسے ہمارے پاس دو solution سے ایک ہمارے پاس saturated solution ہے دوسرا ہمارے پاس unsaturated solution سے تو saturated کی جو points ہوں گے ایک ہم columns میں رکھیں گے unsaturated کی جو points ہوں گے وہ ہم ایک اور points میں رکھیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ columns بناتے ہیں columns بنانے کے لئے آپ کے پاس یہ کی جیسے آپ کل کریں گے alt plus میں p plus میں j تو آپ کے پاس وہ ایک paragraph spilt ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ vertical columns زیادہ بنا سکتے ہیں more than one مطلب کہ two بھی بنا سکتے ہیں three بھی بنا سکتے ہیں four بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک page پہ کیا ہے کہ ہم نے paragraph بنائے آئے اس paragraph کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ break کرنا ہے مطلب کہ دو تین pages میں break کرنا ہے کہ ایک points جو ہے ایک page پہ دوسری point جو ہے وہ دوسرے page پہ تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے جیسے ہی alt plus میں p plus میں b آپ جیسے click کریں گے تو ہمارے پاس وہ pages کے آوں گے کہ break ہو جائیں گے پھر آپ کتنے بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس insert page ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ آپ sections columns آ جائیں گے وہ columns ہمارے پاس break ہو جائیں گے documents میں ٹھیک ہے تو یہ points سے اتنی زیادہ tough نہیں تھے یہاں تو جسٹ آپ کو یاد ہونا چاہے کہ کونسی ہم کی use کرتے ہیں اور break کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کہاں پہ ہوتی ہے layout میں ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے line numbers تو line number ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ line number کے لئے پہلے تو آپ کو key ہونا چاہیے کہ جب آپ کیا کرتے ہیں کہ line numbers بناتے ہیں مطلب کہ ایک line پہ one number لکھا دوسری line پہ second number لکھا third line پہ کوئی بھی number آپ مطلب کے set کر سکتے ہیں جیسے a b c ہم options رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے key ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے paragraph منہ لیا اس کے بعد آپ l plus میں جو p plus میں l plus میں n کو click کریں گے تو ہمارے پاس page layout میں کیا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جو مطلب کے points ہوں گی ان پہ ہمارے پاس numbers آ جاتے ہیں this button is used to the aid line numbers on the left side of the each line of the documents تو یہ ہمارے پاس اس کی تھی آپ کی آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوتی ہے last day تو اس کی جو ہمارے پاس کی ہوتی ہے وہ کی ہم کون سی use کرتے ہیں کہ l plus میں p plus میں h سب میں کیا ہے کہ l plus میں p لازمی ہوگا just come margins کے لیے m orientation کے لیے o size کے لیے جو ہمارے پاس s plus میں z ہوتا ہے columns کے لیے p plus میں جو ہمارے پاس j ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا p plus میں b bracket کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے line number کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں p plus میں l plus میں line مطلب کہ just سمجھیں کہ line l in یہ شارٹ فارم آپ سمجھیں p سب میں ہوگا just ہم کیا کرتے ہیں کہ ہفنج کے لیے ہمارے پاس h line کے لیے l breaks کے لیے b columns کے لیے جو ہمارے پاس p اور j ہوتا ہے یہ just آپ کو j columns کے لیے j آپ use کریں گے size کے لیے آپ s plus میں z use کریں اورینٹیشن کے لیے o use کریں کہ margins کے لیے aim use کریں گے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہے p تو سب میں آرہا ہے تو just آپ کو trick ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم lecture coin کرتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ہم دو group کو discuss کریں گے ایک ہمارے پاس page background group ہوتا ہے اور paragraph گروپ ہوتا ہے اس کے حساب سے کون سے ہم سکر آ سکتے ہیں یا کس طریقے سے word document میں page background کو change کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس paragraph group کو change کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو آپ subscribe کریں تاکہ آپ کو یہاں پہ ہر material ملے گا science کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو provide کر دیں گے thank you allah